ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بھرن کو ضرور دبائیں غیر بک رہا ہے کوئی بات نہیں خود بک رہے ہیں مار رہے علماء کو زور سے بات کر رہے علماء سے مجلس فقیح خیر من عبادت ستین سنہ پیاری آقا نے فرمایا عالم کی مجلس کا ایک لمحہ عالم کی مجلس کا ایک لمحہ ساٹھ سال کی عبادت سے زیادہ سواب اللہ اتا فرماتی آپ سب مل کر ساٹھ سال عبادت کریں گے جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو سواب اتا فرمائے گا عالم کی مجلس کے ایک سیکنڈ میں عالم کو اللہ تعالی و عطا کر دیتے ہیں مسجد نمبی میں میرے آقا ڈاکن ہوئے ایک خلقہ ذکر کا چل رہا ہے آقا نے پوچھا کیا کر رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ذکر کر رہے ہیں آقا نے فرمایا بہت اچھا کرو اور تھوڑی دور آکے گئے اور ایک مجلس چل رہی تھی حلقہ چل رہا تھا آقا نے پوچھا کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ علمی گفتگو کر رہے ہیں آقا نے فرمایا میں اس مجلس کو پسند کرتا ہوں اور اس مجلس میں آقا بیٹھ گئے ذکر والی مجلس بھی ہیں علم والی مجلس بھی ہیں آقا کس مجلس میں باتھے علم والی مجلس میں باتھے یہ بڑا مخام علماء کا اور ایک روایت میں آتا ہے علم کا ایک سبخ عالم اگر پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ہزار رکعتوں کا سوا بتا فرماتی میں سب کو کہہ رہا ہوں اشارہ نہیں ابھی قریب میں میں وضاحت بھی کروں گا خدا میرے وقت میں اگر برکت دے دے میں پہلے بھی کہا آپ بھی کہہ رہا ہوں بھول گیا تو دوبارہ سن لو یاد ہے تو اور پکا کر لو ہمارے کوئی دعوت کے ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولانا کا وقت نہیں لگا وقت نہیں لگا اب حساب لگاؤ ہم نے قرآن اور حدیث کے لاکھوں مسائل پڑے ہیں لاکھوں باپ پڑے ہیں لاکھوں فصول پڑے ہیں مداری سے ربیہ میں پوری زندگی بھی اگر آپ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ گے ہمارے ایک دن مدرسے میں جو اسباق چلے ہیں اس کی پذیلت کے پہلے حصے پر بھی تم خدم نہیں رکھ سکتے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا پوری رات یہ عابد عبادت کرتا ہے اور عالم رات کو سوتے سوتے کتاب دیکھ کر سوتا ہے اسی مسئلے کے اٹنکشن میں سوتا تھا ہے صبح کی نماز کو اٹھتا ہے چھ سات گھنٹے یہ سو گیا عالم لیکن چھ سات گھنٹے یہ عابد عبادت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عقدس سے زیادہ سنت کسی بات پر نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پوری رات عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ جو عجر عطا فرماتے ہیں اس سے کئی درد زیادہ عالم سوتا ہے تو اس کے سونے کو بھی اللہ تعالیٰ عجر بنا دیتے ہیں پھر بھی علماء کو گریہ بھی بگاہوں سے دیکھو اور ایک روایت میں آتا ہے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید جس کا خون بڑا قیمتی خون ہے اتنا قیمتی خون ہے کہ وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لیے شریعت متحرہ کا قانون یہ ہے کہ اسے غسل نہ دو اس کے خون کو راستے کی نالیوں میں نہ بہائے اگر اسے غسل دوگے تو اس کا خون پانی میں مل کر راستوں کی نیلیوں میں پہ جائے گا ناریوں میں بوریوں میں پہ جائے گا وہ شہید ہے جو اسلام کے نام پر قربان ہوا جو شہید ہے جو اللہ رسول کے نام پر قربان ہوا وہ شہید ہے جو ملک و ملک کے نام پر قربان ہوا وہ شہید ہے جو حصد اور عبرو کی حفاظت پر قربان ہوا اور ایسا شہید مر جاتا ہے تو پھر اس کے خون کو زائے نہ کرو بلکہ اسے شرف کفن پہنا کر اس کی نماز جنازہ پڑا کر قبر کے حوالے کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں اٹھے گا تو یہ شہید اسی خون کی حالت میں اٹھے گا اور زمانہ حشر کا میدان دیکھے گا اس کے جسم اور اس کے کپڑے اور اس کا قفل خون سے آلود ہوگا پورے پوچھیں گے کیا بھائی تمہارے جسم پر قون ہے ہاں یہ شہادت کا قون ہے آقا نے فرمایا فرق یہ ہے کہ دنیا میں خون میں بدبو آتی ہے شہید کے خون میں مشک سے زیادہ خوشب آتی ہے شہید کے خون میں مشک سے زیادہ خوشب آتی ہے اور اس کے خون کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں تو لیں گے قیامت میں تو لیں گے یہ شہید کا مقام پیارہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ فضیلت اگر کسی میں ہے تو علماء کے ہاتھوں کے قلم کی سیاہی میں کل قیامت میں شہیدوں کے خون سے زیادہ علماء کی سیاہی کا سواب اللہ تعالیٰ آتا کریں گے یہ علم سر نہ کٹائے خون نہ بھائے لکھتے ہوئے اس کے پین سے جو انک اور سیاہی قرچ ہوتی ہے یہ سیاہی کا درجہ یہ انک کا درجہ شہیدوں کے خون سے زیادہ اور ایک روایہ سنو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی عام آدمی کے عمل سے خوش ہوتے ہیں اسے جنت میں یہ گھر بناتے ہیں آپ دو رکعہ نماز پڑے خوش ہوگئے اللہ تعالیٰ جنت میں یہ گھر ایک بہت محتاج آدمی آپ کے پاس آیا آپ اس کی ضرورت کو دیکھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پن مٹھی میں دس روپے آپ نے دے دیا اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں کوئی بھی نیک عمل غیر عالم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں ماشاءاللہ لیکن آقا نے فرمایا عالم کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اللہ اسے گھر نہیں بناتے جنت میں پورا ایک شہر بناتے ہیں گھر نہیں بناتے شہر بناتے ہیں شہر پتہ نہیں کہ کتنے علماء کے کتنے شہر جنت میں ہوں گے اب یقین نہیں آئے گا آپ سوچتے ہوں گے وہ مضمبل بھی مولوی ہے اسی لیے یہ لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے حقیقت بیان کرنا ہوں میں اگر ڈاکٹر بھی ہوتا تو ان احدیثوں کو تسکیم کرنا ہی پڑتا لائر بھی ہوتا تو ان حدیثوں کو تسکیم کرنا ہی پڑتا انجینئر بھی ہوتا تو ان حدیثوں کو تسکیم کرنا ہی پڑتا کیونکہ علماء کی وہ فضیلت ہے نا اور ایک اور ایک اور ایک روایہ سنو خدا کرے کہ امت سمجھ جائے ان باتوں کو آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ساتھ بھئی نماز پڑھے آج جمعے کی دو رکعات سواب کتا ملا ان کو جمعے کی دو رکعات کا سواب ان کے پڑھنے کا ان کو سواب ملا سبحان اللہ محبوب اثر کی چار رکعات نماز جماعت کے ساتھ پڑھا محبوب کو اثر کی چار رکعات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا محبوب کی نماز کا سواب محبوب کو ملا متصر نے مغرب کی تین رکعات فرض نماز پڑھا متصر کو مغرب کی تین رکعات فرض نماز پڑھنے کا متصر کی نماز کا سواب متصر کو ملا علماء کی عظمتوں پر خوربان ہو جاؤ آج اگر الحمدللہ بفضل اللہ تعالی میں جمعے کی نماز پڑھاؤں گا مجھے کتنا سواب ملے گا میرے پیچھے چتنے لوگ نماز پڑھیں گے میری نماز کے ساتھ ساتھ پیچھے چتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان تمام لوگوں کی نماز کا سواب ان کو دیکھ کر سب کی نماز کا سواب اللہ مجھے عطا کرے یہ بات ہیں یہ ملنے ہم کوئی امپیاں کو بولو نوکو نہیں تو ہمارے پاس ہی بھی رول کھل لیں گے کتنی بڑی تجارت ہے ہماری ایک امام سبحان اللہ العظیم پچاس کی امامت کرتا ہے ہر نماز میں پچاس پر یک نمازوں کا سواب سو کی امامت کرتا ہے ایک سو یک نماز کی سواب ایک ہزار کی امامت کرتا ہے تو ایک ہزار یک کی نماز ایک ہزار یک کیسے ایک سو یک کیسے پچاس پر یک کیسے پچاس تو پیچھے کے ایک اس کی سو تو پیچھے کے ایک اس کی اور ہزار پیچھے جی ایک اس کی جتنے لوگ پیچھے رہتے ہیں اس پر یہ زیادہ کرو دوستو کتنا بڑا مقام ہے عالم کا کتنا بڑا مقام ہے عالم کا ارے بات سنو یہ ملے کا بیٹا ہے میں جارہ کھری کھری بات کرتا ہوں معلوم نہیں آپ کو مسالہ دینا ہے پڑتا اور جا جا کو میری مسالہ تکتیس اٹھوا مہی کیا کروں اس کے علاوہ کوئی مسال نظری نہیں آتی مجھے بھاشتہ کا بیٹا ہے اے ملے کا بیٹا باغو پیچھے باغو ساپ کا بیٹا ساپ کا بیٹا آسمن سے اتریاس ہو جبریل کا بھتیجہ کانسلر کا بیٹا پیچھے 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 جانتے ہو علماء کون ہے جانتے ہو علماء کون ہے جانتے ہو علماء کون ہے نبی کی اولاد وارث نبی نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں میرے وارث ہیں علماء میرے وارث ہیں میرے سینے سے نکلے ہیں دارم دیوبر میں مظاہر العلوم میں ندرت العلماء میں سبیل الرشاد میں ہندوستان میں جتنے علماء ہیں پاکستان میں جتنے علماء ہیں سعودی عرب میں جتنے علماء ہیں ساری دنیا میں جتنے علماء ہیں ان کو ایک کے ماں باپ کے ساتھ نسبت بات میں کرنا پہلے نبی کے ساتھ نسبت کرنا آقا نے فرمایا تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ایک روایت میں آقا نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں میرے سینے سے نکلے ہیں میرے بیٹے بادشاہوں کے بیٹوں کی خدر کرو کانسلر کے بیٹے کی خدر کرو باٹ المارودی کیوں نہ ہو امبلہ کے بیٹے کی خدر کرو جبواری حرامی ہی کیوں نہ ہو یمپی کے بیٹے کی خدر کرو لٹے رہا ظالم بدماج گھنڈا موالی ہی کیوں نہ ہو اور نبی کے بیٹوں کی کوئی خدر نہیں کوئی حدر نہیں کوئی گالی دے رہا ہے کوئی مار رہا ہے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اس وقت زمین کی سب سے زیادہ مظلوم جماعت کا نام ہے علماء اور سب سے زیادہ ذمہ دار جماعت کا نام ہے علماء جانتے ہو فضیلتوں کے پہاڑ کھڑا کر دوں گا آپ کے سامنے آج کے بعد خدارہ کبھی کسی عالم کے جانوے غلطی کرنا تو دور کی بات کسی عالم کے بارے میں برا سوچنا تک نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی عالم کی پیشانی میں بہوسہ دیتا ہے کتنے وہ سے آپ نے دوستوں کو دیا ہوگا گل فرنڈوں کو دیا ہوگا یہ لڑکی ہم بول فرینڈز کو دیے ہوگی کتنے بوسے اور کس آپ نے برباد کر دیئے اس کی افاظت کر لیتے ہیں آپ کیا ملا ان کو بوسہ دے کر سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں گجشتہ جماعہ میں نے سپریم کورٹ کی فرہا فیس صاحبہ کے بارے میں دنکے کی چھوٹ میں کہا ایک لائر صاحب مجھے بلا بھیجے کسی طریقے سے آپ ہی کی جدی سے وہ چلا گیا تھا انہوں نے میری ہمدردی میں مجھے بلایا کہا کہ مولانا اس وقت آپ نشانے میں بہت ہیں میں نے کہا کہ جان خوربان ہے ڈرنے والے نہیں بولتے بولنے والے نہیں ڈرتے ہم کبھی نہیں ڈریں گے جیل سلاح کون سی نئی جگہ ہے میرا امام ابو حنیفہ بھی گیا امام شاہدعی بھی گیا امام مالک بھی گیا امام احمد بن حمل بھی گئے خاسم نانوت بھی گئے حسین آمد مدنی گئے کیسے کیسے اولیاء و علماء گئے ہیں اگر میں چلا جاؤں تو وہ سنت بھی ادا ہو جائے گی یہ چل سے در کر میں حق کہنا چھوڑ دوں یہ آلی پھر ہاتھ اٹھا تو میں خاموش رہ جاؤں کل میرا حق عطا کیا ملائر صاحب نے کہا مولانے اس نشانے میں آپ ہیں پیچھے دپارمنٹ پڑا ہوا ہے میں نے کہا ان سے کہو کہ کبھی سامنے بھی آ کر مسافہ کر لیں پھر انہوں نے کہا نہیں مولانا ایک عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا تھا مرد پہ ہاتھ مرد پہ ہاتھ کیا ہندوستان کے آئین اور دستور اور خانون میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی عورت مرد پہ ہاتھ اٹھائے ملک کے ظالم انڈی تھے سب سے پہلے ہاتھ کس نے اٹھایا یہ نظر نہیں آیا نہیں مولانا انہوں ہاتھ اٹھائے لیکن بات کیا ہے بولتو انہوں گورنمنٹ سپریم کورٹ کے لائر ہیں گورنمنٹ سرونٹ ہیں گورنمنٹ سرونٹ پر ہاتھ نہیں اٹھانا میں نے کہا کہ محمد کے وارث پر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا تمام حکومت میرے نبی کی نبوون کے دروازے کی تحلیت پہ ختم تمہاری نسبت سپریم کورٹ سے ہے مولانا اعجاز عرشد کے نسبت اللہ کے گھر سے ہے نبی کے مسلح اور ممبر سے ہے فرحافیز پر ہاتھ اٹھانا خانون ان چرم ہے تو مولانا عجاز عرشد پر ہاتھ اٹھانا شرعان چرم ہے خانون کی سزا سے زیادہ شریعت کی سزا ہے خانون کے گناہ سے زیادہ شریعت کا گناہ علماء کا مخام گرتا ہے ہم کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے ڈنکے کی چوٹ میں کہیں جے معمول جماعت کا نام نہیں علماء تمہارے خدمت بھی کرو تمہارے گالیاں بھی سنو تمہارے خدمت بھی کرو تمہارے مار بھی کھاؤ تمہارے تانے بھی سنو یاد رکھو میرے دوستو اگر ہرتال جائز ہوتا علماء اگر ہرتال کریں گے تو جنازے سڑ جائیں جائز نہیں ہے ہرتال ہرتال جائز ہوتا علماء اگر ایک مہینہ ہرتال کر دیں گے تمہارے بچوں کو صحیح ازان کیا موڈی انکل دے گا نہیں کمار سمی دے گا خدمت علماء کریں بچوں کو تمہارے ازان ہم دیں بچوں کی اقامت ہم کریں رات دن ایک کریں تمہارے ہر سوال کا جواب فری میں ہم دیں اور تمہارے نکے ہم پڑھائیں جنازے ہم پڑھائیں خبر پہ اترے ہم پیدا ہونے سے پہلے دعا کریں ہم پیدا ہونے کے بعد دعا کریں ہم مرنے کے بعد چالیس دن تک دعا کریں ہم چار مہینے تک دعا کریں ہم درسی کو دعا کریں ہم نکاح پڑھائیں ہم ہر کام تمہارا ضروری ہمارے سے ہوتا ہے اور ہمی کو گریہ ہوئی نگاہوں سے دیکھیں یہ ہم کبھی پرداش نہیں کریں یاد رکھو اگر علماء کے ساتھ گستاقی کروگے علماء جب خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ کا عذاب آجاتا ہے ایسے زندے واقعی آتے حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا اگر امت میں علماء نہ ہوتے عام انسانوں کی زندگی جانور سے زیادہ بدر ہوتی ان کو نہیں معلوم کہ ان کا بیٹا مجھ سے کیا سوال کرتا ہے ان سے نہیں کرتا مجھ سے کرتا ہے آپ کے بیٹے آکر ہم سے کیسے سوالات کرتے ہیں ہم کو معلوم ہیں آپ سے نہیں کرتے دو وجہ ایک شرم دوسرا خود بیٹے کو معلوم میرے باپ کچھ نہیں معلوم تو ہمارے سے آکر پوچھتے بستر کے کہر مسائی لائن سے نہیں پوچھتے ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے انجینئر سے نہیں پوچھتے ہم سے پوچھتے خدمت بھی کرو گالیاں بھی سنو خدمت بھی کرو مار بھی کاؤ خدمت بھی کرو ظلم بھی ساؤ نئے ہوگا آقا صلی اللہ صلی اللہ فرمایا میں نے گجشتہ جمعہ بھی ارز کیا تھا علماء کا جس وقت حال بنا ہوگا اللہ دوارک وطالہ چار حضار نوزل کرتے نوٹ کرتے جاؤ اقل ہے بھیجا ہے دماغ ہے اس وقت کے حالات کیا ہندوستان کی عوام علماء سے رشتہ کمزور کرتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ عذابات آ رہے پیارے آقا صلی اللہ صلی اللہ فرمایا جب میری امت علماء سے بغض رکھے گی عدا کرے گی نفرت کرے گی اللہ دل آسمان سے چار عذاب نازل کر دیں گے ایک امت حد سالی میں مقتلع ہو جائیں گی چیزیں مہنگے ہو جائیں گے چاول ساٹھ روپے گیاز آٹھ سو روپے ستر روپے چاول یہ مہنگائی وزیر آزم کی وجہ سے نہیں علماء سے بغض کرنے کا عذاب ہے میں نہیں پیغمبر فرما رہے ہیں محبت ہے تو یقین کرو نہیں تو چھوڑو کہ حساب اللہ کی عدالت میں ہوگا یہ مہنگائی اللہ کا عذاب ہے اور اس عذاب کا سبب کیا علماء سے بغض اناد نفرت علماء پر صلح علماء کی توہین اللہ کی رسول نے فرما جب عمت علماء سے بغض کرے گی پہلا عذاب آسمان سے اس شکل میں نازل ہوگا کہ چیزیں مہنگی ہو جائے گی قحصہ لیا جائے گی دوسرا ظالم بادشاہ کو خدا مسلط کر دیں گے یہ جو ظالم ظلم ظلم کا بازار کونسلر سے لے کر یم ملے تک ملے سے لے کر یم پی تک آج جس لیول کے ہیں یہ سب کیا ہے ہم نے اپنے علماء سے رشتہ کمزور کیا جس کا عذاب اللہ نازل کیا تیسرا خیانت عام ہو جائے چوتہ دشمنوں کے حملے مسلسل جاری رہیں گی یک حملہ قدم نہیں دوسرا دوسرا حملہ قدم نہیں تیسرا تیسرا حملہ قدم نہیں چوتہ ہے ہندوستان میں مسلمان سکون سے کبھی ازان پر حملے کبھی داریوں پر حملے کبھی نقاب پر حملے کبھی مرقوں پر حملے کبھی مساجد پر حملے کبھی مجارس پر حملے کبھی طلاق کا ایشو کبھی خلا کا ایشو کبھی حلالے کا ایشو کبھی عدد کا ایشو کبھی میاں بھی کتنے حملے روز روز ہو رہے ہیں علماء سے رشتہ مضبوط ہوتا تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی حضرت مولانا رشید عامد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو پیغمبر نے فرمایا پوری امت میں سے ایک حصہ اگر علماء سے نفرت کرتا ہے رشید عامد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں رشید کی جان ہو ختل کر دینا اگر میری بات غلط ہو مولانا رشید عامد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مجاہد ہندوستان مجاہد آزادی ہندوستان فرماتے ہیں میری بات اگر غلط ہو تو رشید عامد کا خون تمہارے لئے حلال ہے جا کر اس کی خبر کھوٹ کر دیکھو جو زندہ رہتے وقت علماء کی توحین کرتا تھا جو زندگی میں علماء کی توحین کرتا ہے اس کی قبر کھوٹ کر دیکھو اس کے قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے گا اور اس کی میت پر سامپو بھی چھو ہوں گے سامپو بھی چھو ہوں گے خبر کرو عالم کسی بھی شکل کا کیوں نہ ہو عالم امام کی شکل کا ہو عالم محظم کی شکل کا ہو عالم معلم کی شکل کا ہو عالم قطیب کی شکل کا ہو عالم قاضی کی شکل کا ہو عالم مدرس کی شکل کا ہو کسی بھی شکل کا عالم ہو تو پھر عدب کرو عدب کرو آہ! آہ!